بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور ہیپی ونٹرز تو آل اف یو اور یہاں پر جی میں اپنا بریک فاسٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے کباب اور اوملٹ بنایا تھا ساتھ میں سلائس لے لئے تھے صبح کے ٹائم پر تو بریک فاسٹ ہو گیا تھا ساتھ میں ہم لوگوں نے چائے بنا لی تھی تو بس یہ ہی ہمارا زبردستہ یمی سا بریک فاسٹ ہو گیا تھا تو کباب جو میں نے بنایا تھے اب بھی میرے کباب بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب میں پھر سے فریش مناؤں گی یہ چکن کے کباب تھے آپ چاہیں تو آپ بیف کے بھی بنا سکتے ہیں پہلے بھی میں کافی دفعیس کی ریسیپی اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں تو جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں اور ساتھ میں یہ ہے کہ جی آج کل زیادہ کھانے پینے کا دل تو نہیں کرتا اور دن کیونکہ چھوٹے ہو رہے ہیں تو بس میں چھ سات بجے کے قریب دینر پرپ کرتی ہوں اور صبح کے ٹائم ہمارا ایک بریک فاسٹ ہی ہوتا ہے ان بیٹوین اگر ہمیں کوئی سناک لے نہ ہو تو وہ ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پر میں جلدی سے چاول بنا چکی ہوں اور ساتھی میں میں نے جلدی سے تورے کی سبزی بنائی ہے اور میں پاس ڈرم سٹکس پڑی ہوئی تھے ان کو میں نے میرینیٹ کیا ہے جنجر گرلک پیسٹ آئل لگا کر تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن جوس لگایا ہے اور نیشنل کا میں نے اس میں تندوری مسالہ لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈیپ کٹس لگا لیے تھے اور میرینیشن کے تقریباً ہاف این آور کے بعد میں نے جب اپنے رائس اور سبزی وغیرہ کوک کر لیا تو پھر میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا تھا کوک ہونے کے لیے میں نے 1 آور یا 2 آور تک اس کو فیل حال نہیں رکھا اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ دے کے لیے بھی زیادہ ٹائم کے لیے اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تو ایک سائٹ سے اچھی طرح کوک ہو چکا ہے تو اب میں نے اس کی سائٹ چینج کر کے اگین اس کو کور کر دیا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح کوک ہو جائے اور فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹیم کر لیا تھا ابھی میں نے اس کی دونوں سائٹس کو اچھی طرح سے کور کر لیا ہے اور جو مسالہ بھی میرے پاس اس کی میری نیشن کا پڑا با تھا بوکس میں وہ بھی میں نے چکن کے اوپر ڈال دیا ہے اور اگین اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میری رائس و سبزی ریڈی ہے اور چکن بھی میری زبردستی ہو چکی ہے ریڈی اور سات میں میں نے تھوڑا سا کیوکمبر کرٹ کر لیا تھا بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی مجھے تو بس میں جی یہاں پر اپنا ڈینر کر رہی ہوں اور ڈینر میں آج کل ارلی کر لیتی ہوں اور ہزبن تھوڑا سا لیٹ آتی ہے پھر وہ بعد میں کرتے ہیں اور آج کیونکہ مجھے کافی سارا کام بھی تھا میں یہاں پر کافی سارے کپڑے نکال کے بیٹھی بھی تھی کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ سارے کپڑے وغیرہ نکال کے چیک کر لیں کیونکہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سیزن میں ان کو کپڑے پورے آتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ابھی میں نے یہاں پر یہ میٹ کے اوپر سارے اس کے ٹراؤزرز اپنے بیٹے کے اور جتنی بھی سویٹر شیئرٹس تھیں سویٹ شیئرٹس تھیں جو میں نے لازٹ ٹیرز کی پرچیز کی تھیں وہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہیں اور میں سب کو چیک کر رہی تھی اور کچھ ٹراؤزرز تو ہیں جو بلکل میں نے بھی اینڈ آف دا سیزن لیے تھے اور اس نے صرف ایک یا دو دفع ہی پہنے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس سیزن میں ہارڈلی بیٹے کو آئیں گے کیونکہ بچوں کی گروہت اسی طرح سے ہوتی ہے بچے کیونکہ گروہنگ ہوتے ہیں تو ان کا جس طرح پاؤں بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے شوز کا سائز، ساکس وغیرہ کا سائز اسی طرح ان کی ٹراؤزرز وغیرہ اور شرٹ کے سائز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کافی سار اس کے ٹراؤزرز رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس کا یہ کوٹ ہے یہ کافی پرانا تھا یہ بھی اندر سے نکلا تھا تو بلکل ایسے نیو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں بلکل جس ون ٹائم پہنیا اور کچھ اس کی پینٹس اور شرٹ ایسی بھی ہیں جو ہوتا ہے اکثر ہم ایسے سیزن میں ایسے ٹائم پہ لے لیتے ہیں جب سیزن ایک دم چینج ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں بلکل بچوں کی راجت ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ نیکس ٹائم میں پہن لیں گے وہ بھی ان کو نہیں آتی جیسے میں ابھی آپ کو یہ شرٹ دکھا رہی ہوں اس طرح کہ اس کی سیم ٹو شرٹ تھی ہیں یہ جو نیچے والی ہے یہ میں نے انڈ سیزن میں لی تھی یہ جو ییلو کلر والی ہے یہ بھی ہم لوگوں نے بیبی شاپ سے لی تھی تو زیادہ تک کپڑے اس کے بیبی شاپ اور میکس کے ہی ہیں اور مٹیریل اور کوالیٹی ان کے اچھی ہے تو بچوں کی کپڑوں کی کافی اچھی ورائٹی یہاں پہ مل جاتی ہے ٹراؤزرز وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ میکس کے ہیں کیونکہ میکس میں اچھی ورائٹی مل جاتی ہے لیکن اس کے بیبی شاپ کے بھی کافی ٹراؤزرز ہیں اور بس یہ ہی ہوتا ہے اور یو ایم میں پھر ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا نہ کوئی فیملی یا فرینڈز ہیں جس میں بچوں کو ہم لوگ یہ کپڑے دے دیں کہ اب یہ کپڑے جو ہیں وہ ہم کس میں ڈسٹریبیوٹ کریں سپیشلی جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو بلکل بھی سمجھنے آ رہی ہوتی کہ کیا کریں تو جو کپڑے میرے بیٹے کو بلکل بھی پورے نہیں ہے یا مجھے پتا ہے کہ اس کو نہیں آنے یا بچہ پینے کا تو ٹائٹ ہے یا بچہ اس کو پین کے تنگ ہوگا ایسے کپڑے تو پینانے کا فائدہ بھی نہیں ہے تو پہلے تو ہم لوگ سوچتے ہی رہتے تھے کہ کیا کریں پھر یوے والوں نے اب یہ ریسنٹی کیا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ باکسز لگا دی ہیں ریڈ کریسنٹ والوں نے تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو بھی اس طرح یوزڈ چیزیں ہیں جن کی ابھی ان کو مزید ضرورت نہیں ہے تو لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں تو بس اسی طرح لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کرتے ہیں یہ بھی میں نے لاس سیزن میں لیا تھا سویٹرز وغیرہ اس کی ہیں بلکل نیو لگ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میک سے لیوی تھی اور نیچے بھی ایک شیٹ ہے جو بڑی تھی اس کو پہلے پوری نہیں تھی یہ میں سارے کپڑے چیک کروں گی ان میں سے جو آتے ہیں وہ میں رکھ لوں گی اور جو نہیں آتے ہیں وہ پھر ہم لوگ بھی اسی باکس میں ڈال دیتے ہیں it's a kind of charity کے ریڈ کریسنٹ والوں نے لگائے ہوئے ہیں پھر جو غریب ممالک ہیں وہاں پر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو ابھی ان ڈیٹیل ہمیں ان ڈیپٹ تو نہیں پتا کہ یہ لوگ اس کا کیا کرتے ہیں بہت دیفینیٹلی جو ریڈ کریسنٹ والے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ all over the world ان کا ایک پورا یہ سیٹ اپ ہے اور جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان تک یہ لوگ اپنی چیزوں کو پہنچاتے ہیں تو ابھی انہوں نے بہت اچھا کر دیا تو کافی لوگ جو ہیں وہ پاکستان بھی اپنے کپڑوں کو لے جاتی ہیں بچوں کے کپڑے اس طرح ہوں اور میری کچھ فرینڈز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی مجھے بتاتی ہیں کہ وہ لوگ بھی پاکستان لے جاتے ہیں کپڑے کیونکہ ان کے کوئی بہین یا بھائیوں کے بچے ہیں تو جو بلکل نیو انیوز کپڑے ہیں یا جسٹ ون ٹائم ہی اپنے پہنے ہو تو جو اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ اگر کسی بچے وغیرہ یوز کر لیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں لیکن اب جس طرح ہمیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان میں بھی کوئی اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں آگے پیچھے کہ کسی کو دیا جائے تو پھر ہم لوگوں کو اتنا نہیں ایزی لگتا یا مناسب نہیں لگتا کہ ہم لوگ لے کر جائیں اور اتنا برڈن اٹھا کے پر لے کر جائیں پھر آگے کسی کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے تو کس کو دیں تو بس میں نکال رہی تھے پھر میں یہاں پر شاپنگ بیک بنا دوں گی وغیر ہوتے ہیں فارمز وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں اگر آپ ان میں سے پرسنلی کسی کے بچے ان کو جانتے ہیں ان کے بھی بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم پرسنلی جا کے ان کو دے دیتے ہیں چلیں کوئی پہن لے گا تو کسی کا بھلا ہو جائے گا تو اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے تو بس ہی ہاں پر ساری سیسنی شیٹنگ میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی کبرٹ میں ٹھیک کر رہی ہوں کافی ٹائم لگیا تھا مجھے کپڑوں کو دیکھنے میں نکالنے میں اور یہ تو ہر سیزن کا ہی ہم لوگوں کا ماں کا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں سمرز آتے ہیں تو سمرز کا سب کچھ چیک کرنا پڑتا ہے ونٹرز آتے ہیں تو ونٹرز کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور یہی پیرنٹس کے فرائز میں شامل ہے کہ بچوں کو ان کی بیسک نیٹس ہے وہ پروائیڈ کریں اور بچوں کا یہ تو بنیادی حق ہے اور پیرنٹس کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ساتھ ہی جی ابھی ہزبند آگے تھے آفیس سے کامشاہ میرا ختم ہو چکا تھا تو ہزبند کا موڈ نہیں تھا سبزی وغیرہ کھانے کا تو انہوں نے مجھے کہ بولا کہ میراج کافی دیر کے بعد موڈ کر رہا ہے کہ میں آلو اور انڈے کا سالن کھاؤں تو میں نے ان کو بولا کہ چنے ٹھیک ہے جی میں بنا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے میں نے 2-3 میڈیم سائز جس پٹیٹوز کٹ کی ہیں جلدی سے میں نے مسالہ ریڈی کیا ہے تمہارٹر پیاز اور لسنہ دکڑ کے اور باقی جتنے بھی مسالے ڈالنے ہیں وہ میں نے ڈالنے ہیں گرین چیلیز ڈالی ہیں آلو میں نے اس میں ڈال دی ہیں تھوڑا سا بھون کے میں نے آلو میں پانی ڈال دیا تھا جب آلو ہاف گل جائیں گے تو اس کے بعد جی میں نے اس میں انڈے پھینڈ کے ڈال دیا تھے اور اس کو بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پھر رکھ دیا تھا کوک ہونے کے لیے اور یہاں پر میں نے انڈے بھی ڈال دیا ہیں اور سٹیل میں نے بھی اس کو کور کر کے 10-15 منٹ کے لیے کوک کیا تھا تو آلو میں جو کسر ہے وہ بھی باقی نہ رہے آلو اچھے سے گل گئے تھے اور انڈا بھی ساتھ میں کوک ہو گیا تھا اپر سے آپ گرم سارا ڈال لیں دھنیا ڈال لیں تو بہت مزے کا حسابہ بن جاتا ہے ساتھ میں میں نے ان کو روٹیاں بنا دی تھی اور ڈینر کے بعد چائے تو ان کی مست ہے تو اس کے بعد جی میں نے ان کو چائے بنا دی تھی تو یہی پہ ہمارے ڈے کا ہوتا ہے افتتام آئی ہوں پھ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملقات ہوگی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ